بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری ویسرلی امری وحلولک دات الملسانی یفقہ ہو قولی اچھا اس دن ہم نے سورہ فاتحہ کی میں نے تھوڑا بہت تھوڑا تھا انٹرودکشن آپ کے سامنے رکھا تھا تو بقاعدہ یکم سے ہماری یکمیون سے جو انشاءاللہ ہم نے اپنے گلاسی سٹارٹ کرنی ہے تو میرا دل تھا کہ ایک بار سورہ باقرہ کا انٹرودکشن آپ کے سامنے رکھنوں تو یہ کچھ اس کے پوائنٹس ہیں جو میرا دل ہے کہ آپ کے سامنے کلیر کر دوں کہ سب سے پہلے سورہ باقرہ جو ہے وہ ہے مدنی صورت ہے اور اس کی آیات 286 ہیں رکوع جو اس کے ہیں وہ 40 ہیں اور ہوا کوئی یوں کہ جو مدنی صورتیں ہیں اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمائن کی بیس بنیاد بنائی گئی تھی ان کو ایک فونڈیشن لے اوٹ کی گئی تھی کہ جس میں ان کی زیادہ سے زیادہ گرومنگ ہو چکے کیونکہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمائن ان میں خلفائر آشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت اسمان اگنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اس کے علاوہ جو باقی قبائد جو آقابر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمائن جو ہیں ان کو ایک بقاعدہ تربیت دی گئی تھی یعنی کہ وہ جو جو دین کی یو سمجھنے کہ جو فونڈیشن ہے وہ ان صحابہ کی صورت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تیار کروائی تھی اور تاکہ وہ جو ایک ٹیم تیار کی تھی جس نے اس کے بعد چودہ سو سال پہلے اور چودہ سو سال بعد بھی آج بھی ہم ان کو آئیڈیالائز کرتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس طریقے سے ایک وہ جو بیس بنائی تھی وہ کس کی دوشنی میں بنائی تھی جو مدنی صورتیں ہیں ان کی دوشنی میں بنائی تھی لیکن یہ جو مکی صورتیں ہیں جن میں صورہ باکارہ بھی ہیں تو اس میں کیا ہوا تھا اس میں چونکہ یہ صورہ باکارہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی تو ادھر یہودیوں کے تین قبائل آباد تھے بنو کینکا بنو نزیر اور بنو غطوان یہ تینوں قبائل یہودیوں کے آباد تھے اور یہ بقاعدہ ساری ٹریڈ پر ان کا انہوں نے کیا ہوا تھا ساری ٹریڈ ان کے انہوں نے اپنے اس پر قبضہ کیا ہوا تھا اور سارے یہ باقی جو مال کے اوپر ان کا قبضہ تھا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل بھی یہود جو ہیں وہ ساری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں حاصل طور پر جو کاروباری جہاں سودی لیندین ہے جہاں اور بھی جتنے کاروبار جہاں بزنس ہیں ان پر یہود ہیں تو بالکل سیم لائک اس وقت بھی مدینہ منورہ میں یہودیوں کا یہی حال تھا وہ ساری تجارت ان کے قبضے اور قدرت میں تھی اور یہی وجہ ہے کہ سورہ باقر میں بار بار یہودیوں کو بہت ربش لہجے میں اور سہت لہجے میں ان کو ڈانٹ کی گئی ہے پکار کیا گیا ان کو پھٹکارا گیا ہے اور سورہ باقر اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہتے بندے ہیں ہمیں کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی چہتے بندے ہو تو اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں آگ نہیں چھو سکتی سورہ باقر میں آپ دیکھیں گے کہ ایک سپیشل ٹون ہے جو سخت لہجے میں یہودوں نصارہ اور منافقین مدینہ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں کہ تم کس نہج پر جا رہے ہو جیسے یہ دیکھیں کہ شروع میں بالکل جب شروع ہوتی ہے الفلام تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے متقین کی کوئی صفات بیان کی ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کے بعد بنافقین جو ہیں ان کے جو رنگ رنگ ہیں یا ان کے جو انداز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کلیر کیا ہے کہ وہ کس نہج پر جا رہے ہیں اور یہ جو آپ جب ہم ترجمہ کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مقالمہ بیان کر رہے ہیں یا کس طریقے سے ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں کلام کر رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہاتم اللہ ولا قلوبهم والا سامهم والا ابسارهم غشاواتن یہ صرف منافقین کے لیے نہیں بلکہ یہودیوں کے لیے بھی یہ کہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جا یہودی بھی جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون تھے وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور وہ صرف جو یہ کہنا کہ نسلی تعصف کی وجہ سے کہ یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں نہیں آئے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں آئے ہیں تو وہ جانتے بوجھتے وے بھی وہ حق سے چشم پوشی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن در حقیقت کس کو وہ دھوکہ دیکھتے ہیں اپنے آپ کو وہ دھوکہ دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں تو میں بھی اللہ تعالیٰ نہ جانتے ہوں لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ ان کا انداز ہے وہ ان کو جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے اور یہ بات وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر حق سے چشم پوشی کر رہے ہیں اس کے بعد کیا ہے کہ جو منافقین کے بارے میں لائک عبداللہ بن عبی جو ہے وہ جو منافقین کا سب سے بڑا سردار تھا تو وہ کہتے ہیں کہ منافقین جو ہیں وہ جب یہودیوں کی طرف جاتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے تو کہا تھا کہ ہم نے دین اوپر اوپر سے قبول کیا لیکن تم تو جا کر روز ان کی بیٹکوں میں یا ان کی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہو تو کیا ہو جائے تو قرآن نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہ بس ویسے ان کے ساتھ مزاق کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں در حقیقت ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں ان کی اس لہجے کی جا ان کی اس بات کی تبدید کی ہے کہ وہ در حقیقت مزاق وہ نہیں اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جو حرکتیں ہیں اس کی وجہ سے ان کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہودیوں سے ساتھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان والی دل حق کو جانتے ہوئے بھی اپنی ہماکتوں پر اترے ہوئے ہو اور کیا کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اولائک اللہ ذی نشتہ رہا والزلالت یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا یا تجارت جنہوں نے کی اس نے اس تجارت میں انہوں نے کیا کیا زلالت اور گمراہی کے بدلے ہدایت کو ٹھکرا دیا فمارہ بھی حد تجارت پس نہ نفا دیا ان کو اس کی تجارت نے اچھا یہ ریبا نفض ہے یمحک اللہ ریبا یوربی صدقات تو اس کا مطلب ریبا کا مطلب ہوتا ہے تجارت وہ تجارت جو سود پر جس کی بیس ہو تو بالکل یہی جو ریبا ہے را اور با جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے اس تجارت کی طرف جس میں کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ الٹا نقصان ہو اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مسال جو ہیں وہ دو تین آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں مسالیں بھی پیش کی ہیں اور در حقیقت جو ہیں اچھا اس کے بعد یہ سورہ باقع رجعہ ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں تجارہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تجارہ ہے قعبہ کی جو کس طرح اس کو build ہوا کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا اس کے بارے اس میں کچھ فیقی مسائل ہیں حج کے بارے میں بتایا گیا ہے روزے کے بارے میں سعود کے بارے میں دسکشن ہے حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ مطلب یہ در حقیقت یہ ریکھیں کہ یووی الامیز آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایک لائک تصویر نہیں ہوتی اور وہ دانوں میں پروچی ہوئی ہوتی ہے اور ایک دانہ جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ باہمی اس کا اتنا خوبصورت انداز میں وہ جڑا ہوا ہوتا ہے اٹیچ ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے میں دل نشین لگتی ہے خوبصورت لگتی ہے تو سیم یہی آپ دیکھیں گے کہ جو سورہ باقرہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اقسام کے موطی ایک تصویر میں یا ایک لڑی میں پرو دیئے ہوئے ہیں جو دیکھنے والے کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں خوبصورت کرتے ہیں اچھا اب آتے ہیں ہم سورہ باقرہ کی وجہ تصویر کی طرف کہ اس کی یہ باقرہ گائیں ہی کیوں اس کی پڑی تو یہ جیسے میں نے آپ اس کو پہلے بتایا کہ جو باقرہ ہیں یعنی وہ یہودی جو ہیں ان کو بار بار اللہ تعالیٰ نے ان کو ابیوز کیا ہے ان کو جرکہ ہے ان کو ڈانٹا ہے ان کی جو تعویلیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا ہے ان کو جٹلایا ہے خصوصی اور خاص الفاظ میں تو یہ ہوا کچھ یوں تھا سورہ باقرہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حرون علیہ السلام جو ہیں وہ دو بھائی تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ترات کی کچھ تختیوں کے لیے کوئی تور سینہ کی طرف جانے پڑا تو وہ پیچھے اپنے بھائی حضرت حرون علیہ السلام کو کیا بنا گئے کہ اپنا خلیفہ بنا گئے تو جب وہ ان کو خلیفہ بنا گئے تو پیچھے جب جب جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فلان دن تور سینہ پر یاد کیا ہے تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جادوگر ہوتا تھا جس کا نام تھا سامری اچھا اور یہ سورہ تاہاں میں یہ سارا واقعہ ذکر ہے تو اس سامری نے کیا کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو کفے پا ہے جو قدموں کی مٹی ہے وہ جادو ہوتا ہے جادو کیونکہ یہ حقیقت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا تھا مطلب یہ ایک اور علیہ دا ٹاپیک ہے اور کافی تفصیل طلب اور ٹاپیک ہے اس میں بعد میں ہم ڈسکشن کریں گے بہرحال وہ جادو میں اس نے دیکھ لیا کسی نہ کسی طریقے صدد جبرائیل علیہ السلام کا کفے پاٹ اس نے ادھر سے تھوڑی سی مٹی اٹھا لی اس نے وہ مٹی اٹھا لی اور سارے بنی اسرائیل سے سونا اکٹھا کر کے ایک بچڑا بنایا اور وہ مٹی سونے کا بچڑا بنایا اور وہ مٹی اس کے اندر ڈال دی اب وہ جبرائیل الامین کا کفے پاک کی جو مٹی تھی اس میں کچھ نہ کچھ تو تاثیر تھی تو جب ہوا چلتی تھی تو بچڑے کے موت سے عجیب قسم کی آوازیں نکلتی تھی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چالیس دن ادھر فٹے کرنا تھا تو گیا کیا ان کے آنے تک بنی اسرائیل جو ہیں یہ بہتر ڈیٹ اور ہٹ ڈرم کوم ہیں جو جہودی جو ہیں نا تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے آنے تک یہ جہودی جو ہیں وہ اس بچڑے کی پوجا کرنا اس کو معبود بنا کر اس کی عبارت کرنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے حضرت حارون علیہ السلام سے پوچھا کہ میں تو اپنی کون تمہارے سپوڑ کر کے گیا تھا تو کیا تم نے کیا اور وہ حضرت حارون میں بھی انہوں نے ان کو جڑکا ہو یا ڈانٹا ہو بڑے بائی تھے تو وہ جوابا یہ بھی کہتنا ہے کہ لا تافذ بلا ہائی تھی ولا براسی ہے میرے بائی تو میرا جو داڑی ہے اور میرے سار کے بال نانک ہیں کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کو اپنی طرف سے سمجھانے کی بارپور کوشش کی تھی لیکن انہوں نے میری بات کو نہیں سمجھا تو خیر وہ جس طریقے سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لیکن وہ ان کے دلوں میں بنی اسرائیل کے دل میں اس وقت تک گائیں کی محبت پیدا ہو چکی ہوئی تھی تو اب یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں ہی بعد میں کہ یوں ہوا کہ ایک بتیجے نے اپنے چچا کو وہ بے اولاد چچا تھا اور اس کی جداد کے لالچ میں اس کو قتل کر دیا اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے اوپر یہ الزام رکھنے لگیا کہ تم نے اسے قتل کیا ہے یا تم نے اسے قتل کیا ہے تو اس جگرے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور ساتھ یہ مقصد بھی تھا کہ بنی اسرائیل کے دل میں جو گائیں کی محبت پیدا ہو چکی ہے نا تو وہ ختم کرنے کے لیے کیا کیا کہ آپ ایک گائیں کو زبا کرو اور پھر اس گائیں کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم کے حصے کے ساتھ لگا اور مقتول آپ کو خود بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے اچھا بنی اسرائیل یہ سورہ واقعہ میں سوری سورہ باکرہ میں سارا بلکل جو ہے نا اس کے تیسرا جو تھر کورس میں یہ واقعہ آگئے آئے گا ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو وہ جب کہا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم ایک گائیں زبا کرو تو وہ بنی اسرائیل آگے سے ڈٹائی کا مظاہرہ کرنے لگے سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ اے بن موسیٰ کہ تم ہمیں بتا کہ اس گائیں کا کیا رنگ ہے سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ اپنے رب سے بیان کرو کہ وہ گائیں کس طریقے سے ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے پوچھا دوبارہ تو انہوں نے کہا کہ جو گائیں ہیں وہ نہ بوڑی ہو اور نہ ہی بچہ ہو اس کے درمیان درمیان اس کی عمر ہو جانے نوجوان ہو پس تم وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے بس گائیں زبا کر لو لیکن وہ بنی اسرائیل وہ کیا کرنا چاہتے تھے وہ بچنا چاہتے تھے گائیں کی قربانی سے کیونکہ ان کے دل میں گائیں کی محبت پیدا ہو چکی تھی تو انہوں نے دوسرا اطوال پوچھا تم اپنے رب سے ذرا یہ تو پوچھو اس کا رنگ کیا ہے تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک وہ کہتا ہے کہ گائیں جو ہے وہ خوبصورت جو زرد رنگ ہوتا ہے اس رنگ کی ہو فاقیوں لونوں ہاتھ سر نازل ان کے اس کا رنگ اتنا خوبصورت ہو کہ دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرے جا خوبصورت انہیں لگے تو پھر انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ رب پھر پوچھو موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے کہ وہ گائیں کس طریقے سے ہو اچھا انہ الباکرات شابہ علیہنہ کے بے شک یہ گائیں تو ہم پر کیا ہو چکی ہے فرض ہو چکی ہے اور ہم کرنے والے ہیں دوسری طرح وہ کوئیس منٹ پوچھتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے سارا ہم انشاءاللہ آگے پڑیں گے تو خیر انہوں نے کیا کیا اس گائیں کو زبا کیا اور وَمَا قَادُوا يَا فَالُون ساتھ اللہ تعالیٰ فَزَابَا ہو وَمَا قَادُوا يَا فَالُون پس انہوں نے زبا تو انہوں نے اس کو کر دیا وَمَا قَادُوا يَا فَالُون لیکن وہ اس کو کرنے والے نہیں تھے یعنی اس طریقے سے ان کے دل سے بچھرے کی محبت پیدا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ سرائے باقرہ جو ہے اس میں اس گائیں کے واقعے کو بیان کیا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام ہے سرائے باقرہ پھڑ گیا ہے تو میرے حیال میں آج کے لئے اس کا انٹرڈکشن کافی ہو جائے گا پھر انشاءاللہ جکم جیون سے ہم اپنی کلاسی سٹارٹ کریں گے تو پھر انشاءاللہ باقی باتیں ہم ساتھ ساتھ کلیر کرتے جائیں گے وَمَا عَلَيْنَا الْبَلَغُ الْمُبِينَ موسیقی 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 موسیقی